اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائم بزرس ٹی وی مبارک جید آپ کی خدمت حاضر ہے ناظرین انسانیت کی خدمت آج دیکھیں جب سے کرونا وائرس شروع ہوا ہے کافی لوگ اتاثر ہوئے لیکن مسئلہ وہی یہ ہے کہ بغیر مذہب کے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کس کا کس مذہب سے تعلق ہے اور انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے آج ہمارے ساتھ ٹرونٹو سے بہت ہی پیارے دوست شویر ناصر ساہر سوشل ورکر کراچی میں بیشمار خدمات انسانیت کی شاعر بھی ہیں عدیب بھی ہیں اور ما شاء اللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ان سے ہمارا رابطہ ہوا تو جب ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تو انہوں نے کہا کوئی مسئل نہیں ہم آپ کے ساتھ ایک پروگرام کریں گے ناظرین آج دنیا میں آپ دیکھے جو سب سے زیادہ ضبورت ہے وہ ہے انسانیت کی خدمت تو آج میں نے اسی موضوع پر ان سے باتچیت سوچا کریں گے تو چلتے ہیں ٹرونٹو جی اسلام علیکم مرحبا علیکم السلام سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا تو ما شاء اللہ کیا حالہ آتائی کا پہلے تھوڑا سا ٹرونٹو کے آپ سے پوچھتے ہیں جی ٹرونٹو میں بھی ما شاء اللہ وہی صورتحال ہے جو سب دنیا میں ہے جی جی اور ویسے اللہ تعالی کا بہت بڑا کرم ہے کہ یہاں بھی حالہ کچھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں جی جی جو پہلے پچھلے دنوں جو صورتحال تھی اس سے کافی بہتر ہے اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ لوگ گون بھی کھل رہا ہے بہتری ہو جائے بھالا رجی نیوز آری ہے کہ واپس آنا پڑے گا جس طرح سسٹم تھا چلانا پڑے گا کیونکہ ماسک استعمال کرے یا کوئی اتیار کرے سسٹم کو چلنا چاہیے نا یہ بلکل صحیح کہہ رہا ہے صحیح میں اس وقت جو صورتحال بن گئی ہے پوری دنیا ہی تھی جی جی وہ اس جگہ پر لے آئے ہیں جہاں سے کافی ٹائم لگے گا آگیا نہیں بلکل دنیا بہت زیادہ فاس ہو گئی تھی بہت دیر سے دنیا کے باقی معاملات کو چھوڑ دیا تھا ہر آدمی اپنے کام میں اتنا زیادہ پڑھ گیا تھا گھر باہر اور چیزیں بہت ساری ایک چمٹیز ختم ہو گئی تھی شاید میں سمجھتا ہوں اللہ تعالی نے یہ کچھ ایسا نظام بنایا ہے کہ اس سے کچھ بہتری آئے گی ہو سکتا لوگ آپ سے دوبارہ جڑ جائے نا انشاءاللہ یہ بھی ہو سکتا ہے اچھا سر آپ ماشاءاللہ بڑی خدمت کی کراچھی میں مختلف تنظیموں کے ساتھ بھی آپ ٹیچ رہے تو یہ پہلے مجھے تھوڑا سا بتائیے کہ آپ کو شوق کیسے پیدا ہوا کہ انسانیت کی خدمت بھی ایک بہت اہل فریضہ ہے دراصل یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ وراثت میں ملتی ہیں ماشاءاللہ میرے والد اور میری فیملی میں تقریباً لوگ ہر آدمی ہم نے اپنے گھر میں یہی چیز دیکھی تھی کہ جو لوگ آتے تھے ہمارے گھر ہم سے ہمارے والد کا رویہ کیسا ہوتا تھا اور کس انداز میں ہمیں وہ بتاتے تھے تو یہ سب چیزیں تو ہم نے اپنے گھر نہیں جی کی تھی پھر اس کے بعد جب ہم فیلڈ میں آئے تو ایجوکیشن کی طرح تو وہاں بھی ہم نے دیکھا کہ جو ہم کسی کے ساتھ کر سکتے ہیں میری والدار مجھے کہ جو جس کے مدد ہو سکتی ہے جو ہم نے دیا ہمیں سا جFF years 81 میں شاید میں راہول پندی میں رہا بلکہ اس سے پہلے 78 میں میری ملاقات ہی تھی ڈاکٹر ساید واسی صاحب جو ہیں وہ بڑی ارگریزیس چلا رہے تھے مجلی ساماجی کا اتنا ہے پاکستان کے اس جو جو جی تو میں نے پھر ان کے ساتھ کام شروع کیا میں نے دیکھا کہ وہ خود بھی بہت صدمت کے جذبے سے سرشار تھے اور پورے پاکستان میں فری میڈیکل کیمپ مختلف حالوں سے پروگرام سوشل گیدرینج یہ سب چیزیں چلتی تو میں پھر چونکہ میرا شوق بھی تھا پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں اس میں بہت زیادہ ایکٹیو ہو گیا پھر وہ یہ ہوا کہ تھوڑا ہی دن کے بعد انہوں نے مجھے پھر تنظیم نے مرکزی اس وقت اس کی بہتر سے زیادہ شاصل کی پورے پاکستان پھر تین سال کی بارت پر قریبا انیس وقت تیراسی میں جب اس وقت جو ہمارے سیکریٹی جنرل تھے نظیر طاہرزاو وہ ملک سے باہر جا رہے تھے تو تنظیم کا دیکھر لوگوں نے ملکے وہ زبردستی مجھے سیکریٹی جنرل بنا دیا اور الحمدللہ مجھے پر صدمت کا موقع ملا تنظیم کا جو موٹر تھا وہ قرآن کریم کی وایت تھی تو بس یہ ہمارا بھی موٹر تھا اور ہم بھی یہ چاہتے تھے تو ہر قسم کی رنگ نسل مذہب ملت سے دور رہ کر صرف انسانیت کی خدمت ہم وہاں کرتے تھے ماشاءاللہ مختلف میڈیکل کیمپ سے لگانا مختلف لوگوں کی جو بھی ہو سکتا تھا تو اس طرح سے ہم پر جانے باقاعدہ فیلڈ میں آگئے اللہ تعالیٰ موقع دیتا رہا میں دواروزانہ یہی کر دیتا رہا کہ اللہ مجھے موقع دے ماشاءاللہ اچھا ایک بات آپ نے ابھی کہی میں تھوڑا سا یہاں سے کہ آپ نے کہا کہ ہم کوئی یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کس مذہب سے تلق ہے کس رنگ کا بندہ ہے کون سی نسل ہے انسان کی خدمت تو بے شمار لوگ کر رہے اس وقت آپ نے دیکھا ہے ہندوستان میں بھی پاکستان میں بھی دیکھیں وہاں پہ یہ مسائل بھی بہت ہیں کہ دیکھتے ہیں لوگ کہ یہ کس مذہب سے تلق رکھتا ہے اور پھر وہاں پہ آکے کئی لوگ اپنا مائنڈ چینج کر لیتے ہیں آپ کے خیال میں یہ مناسب ہے نہیں جی دیکھیں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر جو لوگ دین اسلام سے واپستا ہیں جی جی تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کے امتی ہیں جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قلمہ احت لا الہ الا اللہ محمد محمد الرسول انہیں تو یہ بات جے بھی نہیں دیتی کہ وہ تفرقے میں پڑھیں کسی بھی حوالے سے کسی بھی مذہب اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت اللہ علیہ وسلم بنا کرتے ہیں بے شاعت اور جو کسی شاعر نے کہا ہے کہ جو زمانے ابھی نہیں آئے آپ ان کے لیے بھی رحمت ہیں بلکل تو وہ تو پوری کائنات کے لیے رحمت ہے جو لوگ یہ اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی اس نے ہمارا ہی دخل ہے اور کچھ دوسرے کا سواصل نہیں ہے وہ بڑی زیادتی کرتے ہیں اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی تھی جس سے بھی پڑی ان کے صیرت یا جو بھی ان کے متعلق جانتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ سب سے بڑی چیز جو ان کے پاس تھی وہ ان کا حسن اخلاق تھا بلکل کہ ان کے بہترین دشمن دی جو کہتے تھے جادوبار اور ناغوب اللہ بہت ساری باتیں کرتے تھے وہ بھی جب ان سے ملتے تھے اور ان کا اس نے اخلاق دیکھتے تھے تو وہ ان کے گرویدہ ہو جاتے تھے جی جی تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو تو خاص قور پر ہر قسم کے تفرقے سے ہٹ کے ہر قسم کے مذہبی لسانی افریت سے ہٹ کے صرف اور صرف انسانیت کی صدمت کرنی چاہیے اور اپنے عمل سے ظاہر کرنا چاہیے اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر وہ زیادتی کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ روزہ نیشہ روزہ شفاعت کریں گے بے شک اچھا یہ آپ دیکھیں کہ آپ ٹرونٹو میں اس وقت اور پاکستان ظاہر ہے آپ اتنا ارسا رہے لیکن آپ نے یہاں دیکھا کہ یہاں اور وہاں کی خدمت میں کچھ فرق نظر ہے یہاں بھی لوگ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں آپ بھی مختلف جوہاں پہ جاتے ہوں گے ظاہر ہے آپ سوشل ورکر رہے ہیں مختلف لوگوں سے رابطہ ہوگا آئی کل تو یہ موبائل فون پہ بھی رابطہ رہتا ہے ورسپ پہ ہر چیز سوشل میڈیا پہ بھی لیکن آپ کو کوئی تبدیلی نظر آئی یہاں ٹرونٹو میں اور کراچی میں اصل میں ٹرونٹو اور یہ جیتنی کنٹریز ہیں جنہوں نے وہ سارے سارا نظام فالو کیا ہے جو دین اسلام دیتا ہے یہاں میں اور پاکستان میں بڑا فرق یہ ہے پاکستان میں کچھ لوگوں نے اپنی ازارہ داری قائم کی اور وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے سب ہم اس کے ذمہ دار ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے جو جن لوگوں کو خدمت کرنی چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں بعض لوگ میرے پاس آتے تھے کہ ہم یہ تنظیم بنانا چاہتے ہیں ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں اگرام کو شروع کریں ایک ارگنیزیشن بنائے ایک لیٹ فارم ہوں کام کریں تو میں انہیں کہتا تھا ضرور بنا بہت اچھی بات ہے کہ اجتماعی طور پر کام کیا جائے لیکن سوشل ورگ کے لیے کوئی کسی اجتماع کسی تنظیم کے ضرورت نہیں ہے وہ آپ کا ذاتی عمل بتاتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں باہت ہو جس طرح میں نے کسی سے سنا کہ وہ ایک یہودی کسی جگہ سے گزر رہا تھا اور اس نے دیکھا ایک کانٹا راستے میں پڑھا ہوا ہے تو اس نے دیکھ کے کہا کہ ایسا لگتا ہے یہاں سے کسی مسلمان کا گزر نہیں ہوا جی جی کیونکہ اگر کوئی مسلمان گزرتا تو وہ یہاں سے کانٹا ضرور ہٹا دیتا بلکہ لاکھا دیتا کہ دین اسلام میں تو یہ بتایا گیا کہ راستے سے کانٹا ہٹا دینا بھی سکتا ہے جی جی آپ کو سوشل ورگ کرنے کے لیے کسی تنظیم کی ضرورت نہیں ہے آپ نہیں اقراضی طور پر جس کی مدد کرسکتے ہیں کسی کو روڈ گراز کرا سکتے ہیں کسی کے سامان اٹھا کے لے جا سکتے ہیں کسی کے ساتھ اچھی بات کر سکتے ہیں کسی کو تسلیح دے سکتے ہیں یہ سب کچھ آپ ذاتی طور پر نہیں کر سکتے ہیں اور اجتماعی طور پر کر موقع ملتا ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ دل کے کسی کی مدد کریں کوئی ایسا پلان کریں کہ ہم کوئی شوچر میں کچھ لوگوں کے کام آسکیں تو بہت اچھی بات ہے بہت ضرورت بات کی یہ آپ نے جہاں بھی ایک بریک کا وقت ہے تو ناظرین جیسے فرمایا شویف صاحب نے کہ آپ انفرادی طور پر بھی مدد کر سکتے ہیں اور یہ نہ دیکھیں کہ کس مذہب سے تعلق ہے اس سے ایک تو میرا خیال ہے کہ سواب بھی ضائع ہو جاتا ہے کیونکہ انسانیت کی خدمت میں صرف یہ دیکھے کہ سامنے آپ کے ایک انسان ہے تو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد اور آج ان سے کچھ اشار بھی خوبصورت سنیں گے ماشاءاللہ بڑے اچھے یہ شائر بھی ہیں تو جوڑے نے نائم برزرز ٹی وی کے ساتھ آتے ہیں بریک کے بعد بریک کے بعد مبارک جوید اور ٹرونٹو سے ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے دوست شویف صاحب ایک شائر عدیب اور انسانیت خدمت کا جذبہ بھی رکھتے ہیں ابھی ان سے پھر گفش اپ ہوگی جی سر تو میں نے کہا یہ شائری کا شوق کب سے پیدا ہوگا آپ جی پھر میں وہی بات کروں گا کہ کچھ چیزیں تو غراست نہیں ملتی ہیں میرے نانا ماشاءاللہ عربی اور فارسی کے بہت اچھے شائر تھے نواب جلیل و قدر صاحب ماشاءاللہ اور میرے مامو خالد حمیدی صاحب بہت کلاس کے شائر تھے بہت اچھے شائر تھے ماشاءاللہ میرے والدہ کو بہت زیادہ زوق تھا شیر و شائری کا ماشاءاللہ مجھے وہاں سے یہ چیزیں ملی تھی جب مجھے موقع ملا ڈاکٹر سعید وارسی صاحب کے ساتھ کام کرنے کا تو ڈاکٹر سعید وارسی صاحب بڑی ہما جہاد شخصیت تھے بہت ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی نعمتوں سے نواز کرتا اس میں وہ ایک جو بہت ساری جو ان کے پاس چیزیں تھی ان میں ایک چیز یہ تھی کہ وہ شائر بہت اچھے تھے بہت سارے ان کے شاگل تھے جب میں اپنے دیگر سوشل وارک میں ان کے ساتھ کام کرتا تھا تو میں نے دیکھا وہ اپنے شاگلتوں کو ایک مسرہ دے دیتے تھے اور دوسرا مسرہ ان کے شاگل لگا دیتے تھے ماشاءاللہ ایک دن ایسے چلتے ہوئے میں میں نے ایک مسرہ سنا تو میرے ذہن میں کچھ آیا انہوں نے چونک کے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ یہ تم نے تو بہت صحیح بلکل ہم وزن مسرہ دیا بہت اچھا مسرہ دیا تو تمہاری جراسی میں تو بس اس کے بعد تھوڑا بہت شوق کو بھی کرتے رہے لیکن باقاعدہ میں شائری نہیں کی لیکن یہ کہ اس وقت ان کے ساتھ کافیت سے میں نے شیر کہے اور الحمدللہ آج تک شیر کہہ ہی رہا ہوں اچھا تو کوئی چاند شاہر ہمارے ناظرین کے لیے بھی اور شاہر پلیس ابھی جو موجودہ صورتحال چلتا ہے یہ پوری دنیا میں جی جی کرونا کے حوالے سے جی جی اس پہ میں نے کچھ لکنے کی کوشش کی تھی سب لوگی اپنے طور پر کچھ نے کچھ کرتا ہے جی جی تو وہ میں پیش کرتا ہوں موجودہ حالات کے لیے جی ارشاد پلیس کہ اپنے خالق کو منا کر اسے سجدہ کر لو واہ بہت خوب اپنے خالق کو منا کر اسے سجدہ کر لو ہر تکبر کو مٹا کر اسے سجدہ کر لو واہ کیا بات ہے اپنے خالق کو منا کر اسے سجدہ کر لو ہر تکبر کو مٹا کر اسے سجدہ کر لو واہ بہت خوب اور اس کی ناراضی سے دنیا کو بچانا ہے اگر واہ جی واہ اس کی ناراضی سے دنیا کو بچانا ہے اگر سر ندامت سے جھکا کر اسے سجدہ کر لو اس کی ناراضی سے دنیا کو بچانا ہے اگر سر ندامت سے جھکا کر اسے سجدہ کر لو اور وہ ہے رحمان خدا معاف ہمیں کر دے گا وہ ہے رحمان خدا معاف ہمیں کر دے گا آجزی اپنی دکھا کر اسے سجدہ کر لو آجزی اپنی دکھا کر اسے سجدہ کر لو اور وہی مالک بہت شکریہ وہی مالک وہی مختار جہانے کل ہے وہی مالک وہی مختار جہانے کل ہے مشکلیں اپنی بتا کر اسے سجدہ کر لو بہت ہو رضاک اللہ وہی مالک وہی مختار جہانے کل ہے مشکلیں اپنی بتا کر اسے سجدہ کر لو ساری دنیا کو کرونا سے بچانا ہے بالکل ساری دنیا کو کرونا سے بچانا ہے اگر رب کے دروازے پہ جا کر اسے سجدہ کرلو اور شیر دیکھیں کہ جس نے الجائی ہے گتھی وہی سلجائے گا جس نے الجائی ہے گتھی وہی سلجائے گا نفرتیں دل سے مٹا کر اسے سجدہ کرلو جواب نہیں سن بہت شکریہ جس نے الجائی ہے کتھی وہی سلجائے گا نفرتیں دل سے مٹا کر اسے سجدہ کرلو اور اپنے معبود حفیقی کو منا لو ناصر اپنے معبود حفیقی کو منا لو ناصر اپنے عشقوں کو بہا کر اسے سجدہ کرلو اپنے معبود حفیقی کو منا لو ناصر اپنے عشقوں کو بہا کر اسے سجدہ کرلو اپنے خالق کو منا کر اسے سجدہ کرلو اور تکبر کو مٹا کر اسے سجدہ کرلو بہت کو بہت کو اچھا تھوڑی سی گپ شپ بھی آپ سے ہو تو یہ کراچی سے آپ آگے ٹرونٹو تو یہاں پہ بھی آپ کی محفلے شروع ہوگی ہوگی جی الحمدللہ میں یہاں آیا ہوں تو یہاں ہم نے انٹرنیشنل کانسل آف آرٹس کینیدا کے نام سے کچھ ایکیوٹیز شروع کی ہیں الحمدللہ آئی سی اے کینیدا جو ہے اس کے پلیٹ فارم سے ہم نے بہت اچھے اچھے پروگرام کی ہیں ماشاءاللہ پہلا پروگرام انہیں ہمارے پاکستان کے بہت معروف شائر تھے پاکستان کیوں کو نہیں بہت سمجھ نہیں ہے پورے دنیا اردو کے معروف شائر تھے حمایت علی شائر حمایت صاحب کی یاد میں میں آیا ہوں تو وہ حیات سے لیکن میری بہت رسیبی کے نام سے نہیں مل سکا وہ دنیا سے چلے گئے ماشاءاللہ بہت کامیاب بہت اچھا پروگرام تھا اس کے بعد دیگر اپنی سوشل ایکیوٹیز کر رہے ہیں کچھ مشاہرے ہو رہے ہیں کچھ اور تقریبات ہو رہی ہیں گرمے آج کا لاب بھی ہیں تو گرمے آپ کس طرح وقت گزار رہی ہیں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں شکر کھولے کو شکر اللہ تعالیٰ حضر کا دہی جیسا ہے جو ہمیں تو شوق ہے نا کہ وہ لوگ جمع ہوں اور سارے ملکے کوئی نہ کوئی کام کریں کسی طرح تو بنے اجتماعی صورت اس وقت کیونکہ یہ ایک لیٹس ٹکنالوجی ایسی آگئی ہے جس میں آپ سے بھی بات کر رہے ہیں اس میں میں نے آن لائن مشاہرے ہم نے دو تین تقریب دیئے ہیں بہت کامیاب مشاہرے رہے ہیں اس میں ہندوستان سے پاکستان سے جرمنی سے اور یوکے سے امریکہ سے کینیڈا سے تمام شورہ اکرام شریف ہوتے ہیں اور ہم سب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں جو اسے کو دیکھتے ہیں جو اسے کو سنتے ہیں حالات حاضرہ پر تفسرہ ہوتا ہے ایک دوسرے کو دعائیں دیتے ہیں دعائیں لیتے ہیں اور اس طرح بس یہ تو ہوگی کہ کراچی میں اس کے علاوہ کیا مسروفیت تھی آپ کی ساتھ کراچی میں بھائی پروفیشنگ میری ٹریول ٹکٹنگ کا کام تھا میری ایک ٹریول ایجنسی تھی اور امرے وغیرے کا کام زیادہ تھا میرا ہم درلا اس حوالے سے بھی خدمت کا موقع ملا وہاں کے لوگوں کی اس طرح سے وہ گزر بسر تھا اب وہاں سے مسکل ہی در آگئے ہیں ٹرونٹو جی بچے یہاں پر ہیں صرف میرا بیٹا اور بیٹی یہاں پر ہیں میرا بڑا بیٹا زفر زکریہ خاننا ہے بیٹی یہاں پر ہے تو ان کی وجہ سے ان لوگوں نے یہاں روک لیا چھوٹا بیٹا در آسٹریلیا میں اسفر زکریہ بس اب اس طرح سے فیملی جہاں پر ہیں پاکستان کوئی بھی نہیں آتا پاکستان میرا چھوٹا بھائی ہے میرا چھوٹا بھائی ہے میرا چھوٹا بھائی ہے بھائی ہے مہا ہمارا بس بس بی ہے اچھا تو کچھ اور چاہتا ہے اشارل پلیز اشارل چھی کچھ ایک پرانی بازل ہے جی میں چند سیر دی اشارل پلیز یہاں بھی گرمی خوبی سوگا ہے یہاں موسم بہتر ہو گیا تھا دو تین دن تو گرمی اچھی خاصی ہو گیا لیکن ابھی تو موسم چھیک ہے کل سے بارش ہو رہی ہے موسم تھوڑا سا بہتر ہو گیا اور کینیڈا کا تو خیر اپنا موسم ہے اپنا ماحول ہے بہت اچھا ہر لحاظ سے بلکل ایسے کوئی لحاظ کا مسئلہ نہیں ہے کوئی ماحول کا مسئلہ نہیں ہے کوئی پولوشن نہیں ہے گرین ٹی بہت زیادہ ہے سب چیزیں ظاہر ہیں یہاں بہت اچھا ہی لوگوں نے سسٹم بنایا ہوا بہت زبردہ میں بھی نائنٹی تھری میں وہاں کچھ عرصہ رہا ہوں نائنٹی تھری میں نائنٹی تھری میں نائنٹی فور میں باپس آیا بہت اچھا سسٹم ہے وہاں پہ یہ یوکے کی طرح ہی ہے یہاں بہت اچھا سسٹم بنایا ہوا ہے جب لوگوں میں بھی ہے محبت ہیں بھی یہاں پس میں کوئی لڑاہیاں نہیں ہیں سکھ کمیونٹی ماشاءاللہ بڑے اچھے اچھے پروگرام یہ لوگ کرتے ہیں تمام مذاہب کو لوگ ایک ساتھ مل کر رہتے ہیں بلکل ایسے فالو کرتے ہیں حکومت کے حکامات کو بلکل بلکل ایسے جن دن آرڈر آ گیا تمام مسجدیں مندر گردوارے چارچ بند کر دیے جائیں جو اچھے سبانہ سب میں سے میں یہ اس موضوع پر کوئی بات بھی کرنا چاہنا ہوں لیکن کیونکہ وقت کم ہے اب یہ ہے کہ میں آپ کے اشار اگری دفعہ سنیں گے اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کیونکہ آپ کراچی سے آئی ہیں اچھے یہ کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ اتنا پیچھے کیوں ہیں اصل میں یہ بڑا سنسر کے سوال آپ نے کیا ہے کہ ہم لوگ پیچھے کیوں سنسر کے لیے کہ ہم ہمارے ہاں جو فقدان ہے پاکستان میں وہ ہے تربیت تھا جی اور یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کی تربیت اس دن سے شروع ہو جاتی ہے جس دن وہ پیدا ہو بلکل لیسن جب سکول جاتے ہیں تو سکول جانے کے بعد ان کو وہ ساری چیزیں بتا رہی جاتی ہیں جو زندگی میں ہم کے کام آنے ہیں بلکل لیسن ہمارے ہاں افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ یہ سب کچھ نہیں ہے ہمارے ہاں تعلیم تو دی جاتی ہے بہت اچھے اچھے سکول ہیں بہت اچھے اچھے تعلیم دی جاتی ہے لیکن تربیت نہیں ہوتی اور میں ایک بات کہتا ہوں کہ اصل میں جو ذمہ داریاں ہیں وہ ہم نے آپس میں ڈیوائیڈ نہیں کیے ایک گوسرے پر ڈالتی ہیں ایسی جب بچہ سکول میں کوئی شیطانی کرتا ہے تو اس کے پیرنٹس کو بلا لیا جاتا ہے ایسی کہ بھئی آپ کا بچہ بہت دتمیز ہے بہت شیطان ہے اس کو سمجھائیں اور جب بچہ گھر میں کوئی شیطانی کرتا ہے تو پیرنٹس لے کے سکول پہنچ جا رہا تھے کہ آپ اس کو کیا پڑھا رہے ہیں ہم اتنی اتنی کیسے دے رہا ہیں یہ بچہ بہت دتمیز اور شیطان ہوتا ہے یہ بڑی زبرز بات کیا ایک دوسرے پر ہوتی ہے ابھی اس کی عمر ڈیڑھ سال ہے اللہ تعالیٰ اسے نظرے بچ سے بچائے اور اس کے نصیب اچھے کرے خوشی مجھے ڈیڑھ سال کی کی وہ بچی ابھی میرے بیٹے نے مجھے ویڈیو بھیجی ہے کہ وہ نماز ادا کر رہی ہے جہاں نماز پہ کھڑے ہوگے اکیلے یہ نہیں کہ والدین کے ساتھ کھڑے ہوگے کر رہی ہے وہ اکیلے وہ سب کچھ کر رہی ہے جو اس نے اپنے والدین کو کرتے ہوئے دیکھا جی جی کس طرح اس نے ہاتھ باندھے کس طرح وہ سجدے میں گئی کس طرح وہ ڈیڑھ سال کی بچی تو یہ ہے وہ تربیت جو اسے گھر سے مل رہی ہے بہت زیادہ اگر ہم اپنے بچوں کو تربیت اپنے گھر سے دینا اس کو اٹھنے بیٹھنے کا سلیتہ سکھائیں ہمیں بچپن سے بتایا گیا اگر کسی چاروائی پہ بیٹھے ہو اور کوئی بڑا وہاں پر آ جاتا ہے تو انہیں پائنٹی کی طرف پیروں کی طرف بیٹھنا ہے سرہانے کی طرف نہیں بیٹھنا ہے جب کھانا کھانا ہے تو روٹی اپنے دائیں آپ کی طرف رکھیں گے چیدے آپ کی طرف رکھیں گے یہ ہمیں کسی اسکول میں نہیں پڑھایا گیا یہ بہت اچھی بات جب کوئی بڑا آتا ہے سامنے تو کھڑے ہو سلام کرنا یہ ہمیں کسی اسکول میں نہیں پڑھایا گیا اس قسم چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں پانی بیٹھ کے پینا ہے یہ معمولی معمولی باتیں جو گھر سے سکھائیں گا مزہ بہت آ رہا تھا آپ کی باتوں کا آپ سے پھر پروگرام بھی کریں گے اصل میں بکر پر کم ہو ہے تو میں نے سوچا رہا کہ یہ بڑی ضرورت باتیں تھی صرف میں یہ کہنا جاندہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں کوئی اپنی غلطی نہیں مانتا وہ سمجھ کہ جو میں کار رہا ہوں وہ ٹھیک کار رہا ہوں جو دوسرا کار رہا ہوں وہ غلط کار رہا ہے کیوں جی ایسی ہے بلکل ایسی ہے بلکل ایسی ہے مجھے مجھے یہ اللہوٹ ہے دوسرے کو نہیں میں یہ بات میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی اور میں دوبارہ اس بات کہہ رہا ہوں اضافہ کر کے اگر جس دن ہمارے یہ سمجھ لے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اپنی غلطیوں پر نظر رکھ لے اصلاح کرنے کے بجائے اپنی اصلاح کر لے سارا مہاش ہو جائے بہت شکریہ صاحب ختم ہو رہا ہے مزیدار بڑی بات ہے آپ کی لکھ لکھ کیونکہ ایک ٹائم میں پروگرام کو ختم کرنا ہوتا ہے میں انشاءاللہ آپ دوبارہ پروگرام کروں گا بڑی اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور مزہ آیا بڑی اچھی تربیت کے بات ہیں آپ نے کی جو اشاعر تھے وہ بھی آج کل کے جو زمانے میں ٹینشن بنی ہے اسی کے مطابق تھے کہ کیا کرو گے تو بچو گے ہر چیز میں ایک سبق تھا ہر الفاظ میں تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ناظرین جس طرح اچھی باتیں کی ہمیں بھی اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا کوئی تو وجہ آیا کہ اللہ تعالی ہمارے سے نراز ہے ناظرین ہمارے چینل سبسکرائب کریں اپنا خیار رکھیں ارتی ارتی نظر رکھیں کسی کو ضرورت ہو تو پلیز اس کی مدد کریں ملیں گے اگلے پروگرام میں سبسکرائب کرنا مت بھولیں اللہ حافظ سر آپ کا بھی شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ